بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کے روشنی میں تیرہ شابان المعظم نمبر ایک اسلامی تاریخ حضرت ابو صوفیان بن حرب رضی اللہ عنہ حضرت ابو صوفیان کا نام سخر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پچاس سال پہلے پیدا ہوئے آپ سے وہ عمر میں دس سال بڑے تھے مسلمان ہونے سے قبل وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بڑے دشمن تھے کئی مرتبہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی جنگ اہد میں کفار کی قیادت کی لیکن آپ کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ شروعی میں مسلمان ہو گئی تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ حجرت کر گئی تھی ان کے شوہر وہاں مر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ حبشہ کو اپنا وکیل مقرر فرما کر ان سے نکاح کر لیا اس طرح حضرت ابو صوفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہو گئے حضرت ابو صوفیان فتح مکہ سے ایک دن قبل رات میں مسلمان ہوئے اسلام قبول کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہو گئی اور دین اسلام کے خاطر جان و مال لگا دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے چنانچہ جنگ ہنین کے موقع پر کفار سے مقابلہ کرتے ہوئے ان کی ایک آنکھ پھوٹ گئی تھی روم کے مقابلے میں جنگ ارموک کے موقع پر میدان میں بہادری سے آگے آگے مقابلہ کرتے رہے دوسری آنکھ بھی اس جنگ میں پھوٹ گئی حضرت عثمان رسل ان کے زمان خلافت میں سن تیس ہجری میں تیرانبے سال کی عمر میں انتقال فرمایا نمبر دو اللہ کی قدرت تطلی اللہ کی نشانی ہے اللہ تعالی نے اس دنیا کو رنگ برنگی چیزوں سے سجایا ہے ان میں سے ایک چھوٹی سے نازک مخلوق تطلی ہے تطلی دن بھر باغیشوں اور پھلواری کے پھولوں کے آس پاس منڈلاتی رہتی ہے اور اس کے رس چوس کر اپنا پیٹ بھرتی ہے اس کے بدن پر اتنے خوبصورت پر ہوتے ہیں کہ جیسے کسی ماہر تصویر بنانے والے نے ان پر رنگ برنگی تصویریں بنائی ہوں اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کے دونوں پیروں کی ڈیزائن ایک جیسی ہوتی ہے یہ اللہ تعالی کی قدرت کی کاریگری ہے جس نے ایک چھوٹی سے مخلوق تطلی کو اتنے رنگ عطا کیے ہیں نمبر تین ایک فرض کے بارے میں چند باتوں پر ایمان لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی بندہ ان چاروں باتوں پر ایمان نہ لائے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کی بھی گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے مرنے اور پھر دوبارہ زندہ ہونے کا یقین رکھے تقدیر پر ایمان لائے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں مسافہ سے پہلے سلام کرنا حضرت جندو برزیلن سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے ملتے تو سلام کیے بغیر مسافہ نہیں فرماتے تھے نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت نماز تحجد پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحجد کی نماز کا احتوام کیا کرو اس لیے کہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا عمل رہا ہے رات کی نماز اللہ تعالیٰ سے قربت کا ذریعہ ہے گناہوں سے بچانے والی ہے خطاؤں کا کفارہ ہے اور جسم سے بیماری کو دور کرنے والی ہے نمبر چھے گناہ کے بارے میں پیشاب کے چھیٹوں سے نہ بچنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیشاب کے چھیٹوں سے بچو کیونکہ عام طور پر پیشاب میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہی قبر کا عذاب ہوتا ہے نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں دنیا کا مال فتنہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لئے ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں اہل جہنم کی غزہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے زکوم کا درخت ظالموں کے لئے ایک فتنہ وازمائش کے بنایا ہے وہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے اس کے پھل ایسے ہیں جیسے شیعتین کے سر تو یہ اہل جہنم اسی زکوم کو کھائیں گے اور اسی سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے پھر اس کے اوپر ان کو سخت کھولتا ہوا پانی ملا کر دیا جائے گا نمبر نو حریرہ کے فوائد حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے جب کسی کو بخار آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریرہ استعمال کرنے کا حکم دیتے اور فرماتے کہ یہ رنجیدہ آدمی کے دل کو قوت دیتا ہے اور بیمار کے دل سے رنجوغم کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح تم پانی سے اپنے چہرے کے میل کچیل کو دور کرتی ہو فائدہ جو کہ آٹے کو بھون کر اس میں گھی میوے اور شکر ڈال کر پکایا جاتا ہے جس کو حریرہ کہتے ہیں نمبر دس قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والوں تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق مت کھاؤ مگر جو مال آپس کی رضا مندی سے کی ہوئی خرید و فروخت سے حاصل ہو تو اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں موسیقی موسیقی